بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوک بوک بائی یاسمین یوٹیوب چینل تو کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سو ویوورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چاول کی کھیر بنانے کی ریسپی جو ہر خوشی کے ایونٹ پر بنائی جاتی ہے چاہے عید ہو شادی ہو یا کوئی اور فنکشن یہ کھیر بنانا ہر ایک کو پسند ہوتا ہے ایک دم پرفیکٹ کھیر بن کے تیار ہوگی تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا چلیے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لئے تھے ایک کپ باسمتی چاول اور اس کو ہلکا بھلکا دھویا اور بھگو دیا دو گھنٹے کے لئے اس کے بعد اس کو سٹرین کر دیں گے اور پھر بلینڈر میں یہ چاول ڈال دیں گے اور اس کو دردرہ پیس لیں گے اور چاولوں کو ہم نے پیس لیا ہے چاولوں کو بہت باریک نہیں پیسنا ہے دردری سائٹ پر رکھنا ہے اب ادھر ہم نے کنڈینس ملک کے دو ٹین لیے تھری نینٹی سیون گرامز کے اور یہ دونوں ٹین پوٹ میں ڈال دیں گے کنڈینس ملک کے دو ٹین پوٹ میں ڈال دیئے اور اب یہی چار ٹین پانی کے اس میں شامل کر دیں گے اور پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پیسے ہوئے چاول الائچی کا پاودر ایٹ کریں گے ایک چائے کا چمچ اور اب اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد کھیر کو پکنے کے لیے چولے پہ رکھ دیں گے اور اُبال آنے تک میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے اس میں اُبال آ گیا ہے اور اب ہم فلیم لو کر دیں گے اور کھیر کو تھک ہونے تک پکا لیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ اور وقفے وقفے سے اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ کھیر ہماری نیچے نہ لگے کھیر کو پکتے ہوئے تقریباً پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تھری ٹی بل اسپون پسے ہوئے بادام ون ٹی سپون کیوڑا وارٹر اور ایک کپ کھویا اور یہ ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے کھیر ہماری ریڈی ہے اب ہمیں چولہ بند کر دیں گے اور کھیر کو سرونگ ڈش میں نکال لیں گے کھیر سرونگ ڈش میں نکال لی ہے اور اب پستے اور بادام سے کھیر کو گارنش کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی کھیر بنتی ہے یہ امید کرتی ہوں چاول کی کھیر کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور سے ٹرائی کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر اور کومنٹ سے ضرور کریے گا سی یو ٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی